میں ہوں محمد بلال افتخار خان سٹریٹیجی کنالیسیس گروپ کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ آج کی ہماری ویڈیو جو یہ کانٹینیوشن ہے آپ کو یاد ہوگا کہ دو دن پہلے ہم نے ایک ویڈیو کی تھی کہ انڈیا کس طریقے سے دنیا میں تنہا ہوتا جا رہا ہے تو ہم نے بسیکلی اس دن فوکس کیا تھا جو چاہ بہار پروجیکٹ سے نکالا گیا ہے انڈیا کو اور انڈیا کو جو چائنہ کوشش کر رہا ہے کہ باقی عرب ممالک کے ساتھ بھی ویسا ہی بنائے اور جو ایک گولڈن سرکل جو ہے وہ ہمیں اوبرتا ہوا نظر آ رہا ہے پاکستان ایران اور اس کے ساتھ پھر آپ کا ترکی اور رشیہ کا چائنہ کے ساتھ تو اس پہ ہم نے بات کی تھی آج ہم بات کریں گے خطے کے اندر جس خطے کے اندر ہم ہیں ساؤتھ ایشیا کے اندر انڈیا کے کیا سچویشن چل رہی ہے کیا ریلیشنشپ چل رہے ہیں اور اس کے علاوہ انٹرنل اور ایکسٹرنل اس وقت کیا خطرات ہیں جن سے انڈیا جو ہے وہ دو چار ہے تو سب سے پہلے انٹرنل پہ ہم بات شروع کریں گے سلمان کیا دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت انڈیا کے اندر کیا چل رہے ہیں دیکھیں بطور ایک مبسر کے جو کہ پاکستان میں بیٹھا ہے اور بھارتی میڈیا کے ذریعے بھارت کے اندر جو چل رہا ہے اس کو دیکھنے کی کوشش کرنا بہارل ایک بہت اتنی چسپ تجربہ ہوتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کی اگر آپ ڈومیسٹک پولٹکس کی بات کریں یا دیگر معاملات کی بات کریں تو ایک چیز جو ہے وہ بہت کلیرلی آپ کو پتا چلتی ہے کہ ہندوستان کے اندر بی جے پی کی گرفت بہت مضبوط ہے موڈی امید شاہ کی گرفت بہت مضبوط ہے باوجود اس بات کے کہ بی جے پی گورنمنٹ نے ہندوستانی تاریخ کے انتہائی انپاپلر فیصلے کی ہے اس میں شامل تھا اس کے اندرہ بھی سٹیزنشپ لسٹ کے حوالے سے جو فیصلے کیے گئے تھے وہ بہت کانٹروورشل تھے اور بہت ہی انپاپلر فیصلے تھے اس پر ان پر تنقید بھی بہت زیادہ کی گئی لیکن اس کے باوجود اگر ہم بھارتی سیاست کے اوپر گرفت دیکھیں بی جے پی کی تو وہ بڑی مضبوط نظر آتی اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کانگرس پر سے بڑی حد تک ہمیں عوام کا اعتماد کم ہوتا نظر آتا ہے دو ہزار چودہ کے الیکشنز اور ابھی موجودہ جو الیکشنز ہوئے ہیں اس کے اندر حیرت انگیز طور پر ہمیں کانگرس کی سیٹیں بھی کم نظر آتی ہیں ایٹ دی سیم ٹائم جو عوام کا عدم اعتماد ہے اس کا ہزہار بھی ہمیں بہت کلیرلی نظر آتا ہے دوسری طرف اگر ہم دیکھیں کہ بھارت کے اندر جو فورن ڈائریکٹ انویسمنٹ آ رہی ہے سعودی سوورن ویلت فنڈ کی جانب سے آئی یو اے کے دو سوورن ویلت فنڈ ہیں یو اے اور دوبائی اور ابو زابی ان کی جانب سے آئی امریکن کمپنیز گوگل کی آئی فیس بک کی آئی دیگر کچھ فرمز ہیں جنہوں نے انویسمنٹ فرمز ہیں جنہوں نے بھارت کے اندر تو اس لوگ ڈاؤن کے عرصے کے اندر بیس ارب ڈالر کی فورن ڈائریکٹ انویسمنٹ آئی ہے اور اس چیز کو مزید وہ بہتر کرنے کے لیے یا اس فورن ڈائریکٹ انویسمنٹ کو مزید اٹریک کرنے کے لیے جو موڈی گوگرمنٹ ہے وہ مختلف حکمت عملی طے کرتی ہے میں نظر آتی ہے کیونکہ گزشتہ ایک ماہ کے دوران پچاس زائد میٹنگز کی ہیں ریفارمز کی اور وہ کونسی ریفارمز ہیں وہ یہ ہیں کہ جدید دور کے اندر جدید جو مسائل ہیں ان سے کیسے نمٹا جائے جیسا کہ ابھی کرونا وائرس آیا اس پینڈیمک سے کتنے کیا اثرات ان کی معیشت پر عوام پر مرتب ہوئے ان اثرات کو کم سے کم منیمائز کرنے کے لیے کونسی ریفارمز کرنے چاہے اس کے اوپر بہرحال ان کی حکومت سوچ رہی ہے ایٹا سیم ٹائم اگر آپ ایک اور چیز پر بھی گوھر کریں تو بی جے پی کی گورنمنٹ اور موڈی کی گورنمنٹ جو ہے وہ بڑی اکانومی سینٹرک اس کی پولیسیز ہوتی ہیں اور وہ دو چیزوں سے عوام کا اعتماد حاصل کرتے ہیں ایک اکانومی خوشحالی اور دوسرا ہندوتوہ انتہا پسندی اور لوگوں کے مذہبی جذبات کو بھڑکانا ایسے میں آپ کو بظاہر تو لگے گا کہ یہ بھارت کے اندر یہ بڑی اچھی بات ہے کہ جی وہاں پر ایک سٹیبل گورنمنٹ ہے لیکن اس کے کچھ نیگٹیف چیزیں بھی ہیں اس کے کچھ نیگٹیف اثرات بھی ہوتے ہیں کسی بھی ایسے ملک کے اندر جس میں آپوزیشن کمزور ہوتی ہے اس کے اندر فرسٹریشن پیدا ہوتی ہے اس میں کیوس کا اور ڈسنٹیگریشن کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے کیونکہ وہ سیکٹرز یا وہ معاشرے کے وہ طبقات جن کو پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہوتا ہے جن کے ساتھ زیادتی کی جاری ہوتی ہے جیسے کہ بنگالی مسلمان جیسے کہ بالعموم تمام مسلمان جیسے کہ ہندوستان کا سیکولر طبقہ چاہے اس میں ہندووں چاہے دیگر مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں چاہے وہ ہندووں کی وہ ذاتیں جو کہ کم ترجینہ سمجھا جاتا ہے ان کے معاشرے کے اندر چاہے وہ سکھ حضرات ہوں ان کے پاس کیا راستہ رہ جاتا ہے کانگرس اس قابل نہیں ہے سب کو نظر آ رہا ہے کہ آئندہ آنے والے دور کے ابھی اگر آپ سچن پیلٹ والا سارا اپیسوڈ دیکھیں تو ویڈن کانگرس بہت زیادہ فالٹ لائنز ہیں جسے ہمیں لگتا ہے کہ کانگرس کا جو نیر فیوچر کے اندر کوئی بہت بڑی مطلب تبدیلی نہیں آنے لگے اس کے صورتحال کے اندر وہ بری ہی ہے لیکن اب اس کے اندر یہ ہے کہ اگر جو پرسیکیوٹڈ طبقات ہیں معاشرے کے اگر ان کو اپوزیشن پارٹی کوئی نہیں ملے گی ووٹ دینے کے لیے ان کو سپورٹ کرنے کے لیے کہ جس کے ذریعے وہ موجودہ جو رولنگ پارٹی ہے اس کی پولیسیز کے خلاف اعتماد کا اظہار کر سکیں اس کے خلاف اعتجاج کر سکیں یا انہیں ووٹ آؤٹ کر سکیں تو پھر کیا ہوگا پھر سر کیا آس ہوگا پھر ڈس انٹیگریشن کی باتیں ہوں گی اور میں نہیں ہیپی ایزا پاکستانی ایزا سینسیبل پاکستانی ہم دونوں جو حضرات آپ کے سامنے یا آپ کے خدمت میں حاضر ہیں ہم لوگ ایک مشن کے ساتھ یہاں پر آپ کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کہ ہم سنسیشنلائز نہیں کریں گے ہم کسی کے دکھ کسی کے تکلیف پر خوش نہیں ہوں گے سو ہندوستان اگر ڈس انٹیگریٹ ہوتا ہے یا ڈس انٹیگریشن کی طرف جاتا ہے یا وہاں پر کیا آس ہوتا ہے تو ہمیں یہ خوش ہی نہیں ہوگی کیونکہ پاکستان کے مشرق کے اندر ایک مضبوط ایک سٹیبل ہمسائے کا ہونا ہمارے لیے بینیفیشل ہے ہمارے پاکستان کی اس طرح کام کے لیے ضروری ہے ایڈ دی سیم ٹائم وہ ہندوستانی جو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ڈس انٹیگریشن یا کیا آس جو ہے وہ بھارت کے فائدے میں وہ ایمکوں کی جنت میں رہنے والے لوگ ہیں انہیں بھی پتا ہونا چاہیے کہ پاکستان کے اندر جو کیا آس ہے اس کا مطلب بھارت کے اندر کیا آس ہے سو ایک بات تو یہ تیہ ہو جانی چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی جو ہے یہ فیصلہ سامنے آرہا ہے کہ کچھ چینیز جو فارمز ہیں ان پر بھارتی حکومت پابندی لگانا چاہتی ہے اس نیرٹیب کو مطلب سپورٹ کرتے ہوئے کہ وہاں کی جو کمپنیز ہیں ان کا پی ایل لے جو پبلک لیبریشن آرمی اس کے ساتھ تعلقات ہیں بڑی عجیب و غریب سی بات ہے اب ظاہر ہے ایک سوشلسٹ کنٹری ہے اس کے اندر بہت ساری کمپنیز کے جو حکومت کی ساتھ تعلقات ہوں گے اور مزے کی بات یہ ہے کہ اتنے سال گزر گئے اور ابھی تک چینی مصنوع جو ہیں پوری دنیا کے اندر استعمال ہو رہی ہیں حتیٰ کہ اس کا آلٹرنیٹیب بھی بڑی مشکل سے دنیا کو اگلے دس سال میں شاید ملے تو اب جا کر ہمیں یہ نظر آرہا ہے سو میرا نہیں خیال کہ اس سے چائنہ کو کوئی مطلب نقصان ہوگا نہ ہی بھارت اس کے کوئی اتنا لیبرج ہے چائنہ کے اوپر یہ ریکوور ہو جائے گا چائنہ دیفنیٹلی مطلب بہتی طویل مددی سٹریٹیجی کے اوپر کام کرے یہ تو تھی ڈومیسٹک جو میں نے آپ کے سامنے کولاسہ پیش کر دیا کہ بطور پاکستانی وہ بسر کہ میں بھارت کے جو بظاہر اس وقت بہت ڈیپس میں ہم نہیں جانا چاہتے نہ فارڈ لائنز میں لیکن بزاہر جو حالات ہیں وہ آپ کے خدمت میں پیش کر دیا اب ہاتے ہیں ایکسٹرنل جو معاملات ہیں سپیشلی ریجن کے اندر تو بلال صاحب نے ایک آرٹیکل لکھا تھا در نیشن میں اسی سال کچھ عرصہ پہلے جی آٹ فروری کو جو ان کا نیشن کا تھا اس کے اندر انہوں نے ایک تھیسس پیش کیا تھا کہ جو انڈیا کی فارن پالسی ہے وہ اس حد تک ناکامی سے دوچار ہو رہی ہے کہ بھارت جو اپنے ریجن کے اندر آئیسولیشن کا شگار ہوتا جا رہا ہے ایک آپ اندازہ کریں کہ بڑا ایک جائنٹ کنٹری ہے سوہ عرب کی آبادی ہے اور اس کی انٹرنیشنل ایمبیشنز ہیں وہ ایک بڑا پاور ہاؤس بننا چاہتا ہے وہ ایک بڑا پاور فول کنٹری بننا چاہتا ہے لیکن اس کے ریجن کے جتنے بھی ممالکیں وہ احتماد بھی نہیں کرتے وہ خوش بھی نہیں ہے بھارت کی پولیسی سے وہ they feel کہ انڈیا is trying to bully them اور جو کوپریشن ہے within this region between انڈیا and the neighbors it is almost non-existent ہم نے یہ ریسنٹ جو سارک کا ایک کانفرنس ہوئی تھی ویڈیو لنک کے ذریعے تمام ممالک کے شخصیات نے جس کا انیشیٹ اب بھارت نے لیا تھا اس کے اندر وہ ایک میٹنگ ہوگی لیکن اس کے بعد کرونا ویرس کے حوالے سے کوئی کوپریشن ہی ہو سکے so what I want to ask from you Bilal صاحب is کہ آپ کو وہ جو تھیسس تھا آپ do you want to add something to it یا you still think کہ جو بھارت کا یہ جو اسولیشن والا یہ جو پیریٹ ہے یہ یوں ہی موجود رہے گا اور آگے کافی عرصے تک چلتا رہے گا پہلی بات تو یہ کہ ایسے لگتا ہے کہ انڈین پالیسی میکرز جو اسٹیبیشمنٹ جو ہے وہ Samuel P. Huntington پریڈکٹ کیا تھا کہ یہ ہندو سیولیزیشن اور جو ویسٹن سیولیزیشن جو ہے ان کا اتحاد ہوگا اسی طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈینز جو ہیں اب وہ جس طریقے سے وہ امریکہ کو ٹریٹ کر رہے ہیں یہ ابھی کچھ عرصے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ٹرمپ نے دورہ کیا تھا اور اسے جس طرح کی ویلکم دی گئی ایسی ویلکم کبھی کوئیوٹن کو بھی نہیں دی گئی جو کہ ہر معاملے کے اندر رسیا جو ہے اس سے پہلے سوویت یونین انڈیا کے ساتھ درینہ دوست تھا نمبر دوسری بات یہ کہ جب آپ بات کرتے ہیں بی جے پی جب سے آئی ہے اس وقت سے ہم دیکھتے ہیں کہ جس لیول کے اوپر جی ڈی پی کو چھوڑ کے گئی تھی کانگرس آج لاؤس میں جا رہا ہے صرف تیس لاکھ بندے تو آٹو موبائل انڈسٹری سے پہلے سال جو ہے کی جو فگرز ہیں ان کو فارد کیا گیا تو ہر چیز خراب بھی جا رہی ہے کسانوں کی جو ہے وہ خودکوشیاں زیادہ ہو رہی ہیں مذہب کے نام پہ جب آپ ایکسپلوائٹیشن شروع کریں گے تو غربت کے اندر خود و خود اضافہ ہوتا جائے گا کہ مسلمانوں کو بائیکارٹ کرو یہ سکھ ہیں سکھوں کا بائیکارٹ کرو اور آپ تو گروپ بندک کمیٹی نے بھی دبے لفظوں میں خالستان کا جو ہے معاہدہ یعنی کہ انہوں نے ایک مطالبہ کر دی ہے اچھا اب ہم شروع ہوتے ہیں جو انڈیا کے نیبرز ہیں آپ جانتے ہیں کہ اس وقت دو بڑی طاقتیں ہیں جو اس وقت ایشیا کے اوپر جو ہے قبضے کی جنگ ان کے درمیان پول وار چل رہی ہے ایک چائنا ہے جو کہ اوبور کے ذریعے اپنی سوفٹ پاور کو پروڈیکٹ کرتا ہے اور پھر اس کے بدلے میں الائز کے ساتھ جو ہے وہاں پہ آکے بیٹھ جاتا ہے اور دوسری ہے یونائیٹ سٹیٹ جس کی پہلے ایشیا پیسیفک پہ انڈو پیسیفک اور اپوارز کے اوپر یہ سارا ملٹری الائنس ہے آپ آجیں سب سے پہلے ہم چلتے ہیں جو انڈیا کا نیبر ہے ایسٹ کے اندر وہ ہے برما میانمار میانمار میں آپ کو پتہ ہے سی پیک جیسی ہی ایک پروڈیکٹ کا آغاز ہو گیا ہے اور خدشیہ انڈین بھی یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ بے آف بنگال میں میانمار ہو سکتا ہے کہ اگلے کچھ سالوں کے اندر جو چائنیز پی ایل اے این یعنی پیپل لیبریشن آرمی کی جو نیوی ہے اس کو بیس حاصل ہو جائے تو اس کا مطلب ایک بہت سٹرونگ فوٹ ہول کیوں میانمار کے جو معاشی حالات چل رہے ہیں اور چائنیز جس طریقے سے مدد کر رہے ہیں اور نو ڈاؤٹ کہ اوبور کا بہت زیادہ فائدہ جو ہے وہ میانمار کو ہوگا میانمار کے بعد آجائیں آپ بنگلہ دیش بنگلہ دیش میں آپ جانتے ہیں کہ جو پاکستان کے اور بنگلہ دیش کے حالات رہے لیکن جو اب چینج ہو رہے ہیں اور کافی برادرانہ جو بریک تھو حاصل ہوئے ہیں اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جو بنگلہ دیش ہے وہ بھی اوبور کا حصہ بن چکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ چائنہ جو بنگلہ دیشی نیوی ہے اس کی پہلی سب میرین بیس جو ہے وہ چائنیز بنا کے دے رہے ہیں اس کے علاوہ کچھ سب میرینز کا اور اسلحے کا اور ٹریننگ کے بھی معایدات ہوئے ہیں اور اوبور میں داخل ہوا ہے اس کا مطلب ہے انفرسٹرکچر انویسمنٹ بھی چائنہ کی طرف سے آ رہی ہے جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں اور خاص طور پر اس پہ جو جلتی پہ تیل کا کام دیا جو انڈین بنگال ہے اس کے بی جے پی کے جو پریزیڈنٹ ہے اس نے جو ہے کوئی تین مہینے پہلے بیان دیا کہ دس ملین ہم بنگالیوں کو نکال کے بنگلہ دیش بیٹیں گی تو دس ملین کا بہت بڑی تعداد ہے ایک روڑ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کچھ حکومت کے اندر پالیسی تک کی لیا اس میں مدے کی بات یہ ہے کہ موتی صاحب نے دورہ کرنا تھا جب پروٹیسٹ انہوں نے دیکھے تو انہوں نے اسے کینسل کرنا اور وہ آبی تک دوبارہ نہیں ہو سکا دوبارہ نہیں ہو سکا اچھا پھر آپ اس سے اوپر آپ چلے جائیں تو نورت کے اندر نیپال ہے نیپال میں آپ کو پتہ ہے کالا پانی اور دو اور سیکٹرز ہیں جس کے اندر نیپال یہ کلیم کرتا ہے کہ ہماری تیریٹری کے اوپر انڈیا جو ہے وہ قابض ہو چکا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دو تین ہفتے سے ہر ہفتے ایک آدھ بندہ جو نیپال کی پولیس یا آرمی کی فائرنگ سے انڈین مارا جاتا ہے اور اب یہ حالی میں کچھ چار دن پہلے کیے کہ ایک نیپالی کو پکڑ کے یہ کیا نامے شیف سیدہ والوں نے مار کے اس کے بالشال کاٹ اس کو اچھا خاصا ظلیل کیا ہے وجہ یہ تھی کہ وہ نیپالی سیٹیزن تھا تو نیپال اس کے علاوہ نیپال کا آپ کو پتہ ہے دو ہزار پندرہ کے اندر جو اکنومک بلوکیٹ کیا تھا انڈیا نے تو نیپالی اس سے خوش نہیں ہیں پہلے آپ کو پتہ ہے نیپال بغل بچہ تھا لیکن اب نیپال بھی ہاتھ سے نکل چکا ہے نیپال ایک ریل لنک بنا رہا ہے چائنہ کے ساتھ اندر سے نکلے گی ٹنل روڈ ہے پھر آ جاتے ہیں آپ بھرٹان کے اوپر آپ کو یاد ہوگا دو ہزار ستارہ کے اندر جب دولخم کا ہوا تھا تو دولخم بسیکلی جو چائنہ روڈ بنا رہا تھا وہ بھرٹانیز تھا تو یہ بھی ایک بغل بچہ تھا بھرٹان بھی جو انڈیا کی بھرٹان بچہ ہے کیونکہ ان کے جو دیفنس آ فورن پالسی ہے وہ ابھی بھی تینشن کریئٹ کی اور اس کے بعد جب اپنا علو سیدھا ہو گیا تو اپنی فوجیں اور نکال لیں جس کے بعد بھٹان کو یہ فیل ہوا کہ جیسے ہم اب کرنل پروین سوان نے انفورس میکزین کے ایڈیٹر کے مطابق کہ کچھ عرصے میں کچھ مہینوں کے اندر یہ بھی ریپورٹس ہیں کہ بھٹان بھی اوبور کا حصہ بن رہا ہے تو یہ بہت سکنیفیکنٹ بات ہے کہ بھٹان بھی ہاتھ سے جاتا ہے پھر آجاتا ہے چائنہ چائنہ کے ساتھ آپ کو پتا ہے کہ چائنہ انڈیا کا بڑے ٹریڈ پارٹنرز میں سے ایک سے تھا لیکن مزید کی بات یہ ہے کہ چائنہ کی ٹوٹل ٹریڈ جو انڈیا کے ساتھ تھی وہ دو فیصد تھی اب انڈیا دھمکی دے رہا ہے بات یہ ہے کہ چھوڑی خربوزے پہ گرے خربوزہ چھوڑی پہ گرے خربوزے کا ہی نقصان ہے تو یہ جو اب ٹریڈ ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے اس کے اندر نقصان انڈیا کا ہی ہے آپ جانتے ہیں کہ بارڈر ڈسپیوٹ دونوں ملکوں کے در سکسی ٹو کے اندر جنگ ہوئی اس کے بعد ایٹی سیون کا جو سب سے بڑا واقعہ ہوا تھا وہ سمڈو روم جو کرائیسز ہوئی اس کے بعد وہاں پہ بھی خیر چائنہ نے بڑے پن کا جو ہے شو کی اپنے آپ کو اور اس کے بعد وہ ڈی ایسکلیٹ ہو گیا اور ڈیسنٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ جب تمام چیزیں صحیح چل رہی تھیں ایک دم پانچ اگست کا فیصلہ آتا ہے اور اس کے بعد جو ہے امیت شاہ جو ہے وہ کھڑا ہوا جو ہے پارلیمنٹ میں کہتا ہے کہ ہم اکسائی چین جو ہے وہ بھی چینہ سے واپس لیں گے تو چینہ نے اسے بڑا نیگٹیب لیا اور اسی وجہ سے جو اس وقت آپ کو پانچ چھ سیکٹرز سات سیکٹرز کے اندر ہمیں لڈاک میں نظر آ رہا ہے اس کی بھی ایک بڑی وجہ خود چائنیز فورن جو پولیسی سرکلز ہیں ان کی فورن منسٹری کے سرکلز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لنک اگست فائیو ڈیسین میں ایک اور آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں بلال صاحب آپ نے ابھی ایک فرمایا کہ جو تجارتی تعلق آتا ہے تو بڑے ملک اور ٹریڈ کا پوٹینشل بہت زیادہ ہے اگر اس پوٹینشل کو ریالائز نہیں کیا جاتا تو ٹیفنیٹلی نقصان ہوگا لیکن میں ایک جو پہلو ہے اس کی طرف آپ کی توجہ دلاتے ہو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے بھارت کو نقصان زیادہ ہوگا کہ جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے بیٹوین انڈیا اور چینہ وہ بہت زیادہ ہے ایکزیک فگر ایڈ مومنٹ کوٹ کرنے کے قابل نہیں ہو سیکنڈ یہ ہے کہ جو وہ ڈیفیسٹ ہے وہ ڈیفیسٹ ہے تو بھارت کو نقصان اٹھانا پڑے گا اگر یہ ٹریڈ تعلقات چیزیں نہیں پکیں گے اور ایک اور میں آپ کو بڑی زبدیز انفرمیشن دیتا چینہ نے پچھلے سال تک پوری کوشش کی کہ انڈیا بھی بن جائے اور اسی وجہ سے کئی معاملات کے اوپر اس نے ہمسائیوں کو سمجھایا بجائے انکریج کیا کہ انڈیا کے ساتھ اچھا کریں لیکن جو اگست فائیو کا ایک متصبانہ قسم کا فیصلہ تھا اس کے بعد چینہ نے چھوڑ جو انڈیا فلموں میں نظر ہتی جب تک ہے جان والی صحیح ادھر سے چینہ اپنی فوجی انتہار نہیں ہے تو انڈیا یہ سوچ اگر آپ کو یاد ہو کہ پاکستان اور انڈیا کے سٹینڈ اف ہوا تھا تو اس میں چینہ کا کردار مسالحانہ تھا مسالحانہ تھا کیونکہ ششمہ سوراج نے جو انگیٹمنٹ کا اعلان کیا تھا اچھا اس کے بعد آ جاتے پاکستان پاکستان تو خیر انڈیا کے ایک ڈرونہ خواب ہے جو پہلے دن سے اماز آ دوں ایک چھوٹا ملک ہے انڈیا سے بہت چھوٹا ملک ہے لیکن پاکستان کو انہوں نے ایسا بنا دی ہے کہ ہر بچہ انڈیا کا سوتا بھی ہے تو اس خوف سے پاکستان کچھ نہ کر دیں حالان کہ ہم آمن پسند ہیں اور یہ انڈیا کے جو لوگ پاکستان آئے میں ہیں وہ اپنے ضمیر سے پوچھیں کہ جب وہ یہاں پہ پاکستان میں آتے ہیں ہمارے لوگ تو ان سے پیسے بھی کے ساتھ ساتھ ہم بہت چھوٹا دلم میں نظر آتا آپ دیکھیں ہم بھارت کے ساتھ بہت اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں وہ میوچل کوپریشن کے اندر مزمر لیکن بات یہ ہے کہ بھارتی جو ہیں انہوں نے پاکستان کو اپنی عوام کے اندر اتنا ہوا بنا دی کہ ہم ہم اپنی ذات کے اندر ہم اپنے آئے سائے کو اتنا ہوا بنا دیا ہمیں بھی حیرانگی ہوتی پاکستان میں بیٹھ کے کہ کمال کا کام انہوں نے کر دی ہے اور ہمیں اپنی آئرمی پر بفقر ہوتا ہے اس کے بعد کہ کوئی روک دب دب آت ہے لیکن باہر اللہ مزاق کی بات ہے اگر اعتماد کی جو فضا ہے جو عمران خان نے بہت زیادہ کو بحال کرنے کی لیکن آج کل حالات بھارت بطور ریاست اس کا دل بہت چھوٹا میں نظر ہمیں امید ہے وہ خود ہی سیکھ جائیں گے زمانہ بڑا کچھ سکھ اجازت نہیں اجازت پاکستان آپ کو پتا ہے کہ چینہ کا الائی اور آج کا ساتھ ستر سال ہو ٹھیک ہے پاکستان کے اندر سے ابور کا ایک سی پیک گزر ہے ٹھیک ہے تو پاکستان اور چینہ سٹریٹیجک پارٹنرز بھی ہیں آئیرن برادرز بھی ہیں اور حمالیہ سے اونچین کی دوستی ہے اس میں تو کوئی شک نہیں پاکستان کے ساتھ دشمنی جیسا کہ جانتے 47 سے پارٹنرز رکھی ہے اور ہمیں نہیں پتا کیوں پارٹنرز رکھی ہے بھئی آپ حق دو معاملہ ختم ہو جائے گا پھر ہم آجاتے ہیں سری لنکا کے اندر سری لنکا کو ہمیشہ جو ایک چھوٹا کی تحریک چلی تھی جس میرے خیال میں ایک آئی ڈی ایم کے جو ہے بی جی پی کی الائی وی ہے تو اندین اسٹیبلشمنٹ کو یہ دار ہوا کہ کئی تامل لینگویج سے شروع ہونے والی تحریک جو ہے کئی ازاد ملک کا ناؤ جائے تو اس سے بچنے کے لیے انہوں نے انسٹیگیٹ کرنا شروع کر دیا جو تامل سری لنکا میں رہتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ تیس سال تک جنگ لڑنی پڑی سری لنکا اس کے بعد جو موجودہ کمات ہے پاکستان ہمارا دوست ہے سری لنکا ہم ہر مظلوم کے ساتھ ہیں تو اس لٹی ٹی کے پیچھے اوبور پارٹنر ہے اوبور برادر بن چکے تو آپ کے پاس کیا خطے میں آپ چاہ رہے ہیں انڈین اسٹیبیویشمنٹ یہ چاہ رہی ہے کہ ان سب کو بیلنس کرنے کے لیے ہم امریکہ کل ہیں لیکن بھائی آپ دیکھ لیں کہ میان مار نے بیس دی دی اب ایران کی بیس کریں نہ لڑائی جگرہ ایکنومک کوپریشن ہو اور چین کے ساتھ بھی بہتر تعلقات ہوں کیونکہ وہ آرام سا ممالک ہیں بہتر تعلقات بھارت کو بھی زیادہ فائدہ ہے ان کے درمیان کو انیموسٹی ہو اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کچھ لمبی ہو لیکن آج آپ پسند کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اللہ حافظ آج بہتر ساتھ